بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دیر سٹوڈنٹس دیس ایز می بلال احمد اور آپ نے مجیٹیوب چینل آل پاک فرسیز سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جنرل نولیج ایم سیکیوز کے پارٹ نمبر ٹوئنٹی ون کو ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ ان تک جوڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا سا ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی مور ٹائم لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو ہمارا فرسٹ ایمسکیوز ہے دلارجسٹ آجن آف دی ورلڈ ایز یعنی دنیا کا سب سے بڑا دریہ کون سا ہے سب سے بڑا آجن کون سا ہے تو اس کا جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی مین پیسیفک آجن سنن فرسٹ آف آل آجن پر توڑا سا بات کر لیں گے اس کے بعد ہم پیسیفک آجن پر بات کرتے ہیں سنن سکر ہم پورے ورلڈ کی بات کرے آرکھ پلینٹ کی بات کرے تو ہمارے پاسٹل فائف آجن سے جس کے نیم میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرسٹ ہے ایٹلانٹک سیکنڈ ہے انٹارٹک ترڈ ہے انڈین آجن دا فورڈ بانیز پیسیفک آجن اور دا فیفت بانیز آرکٹک آجن اب اس میں جو سب سے ڈی پیسٹ ہے سب سے لانگسٹ ہے وہ ہے پیسیفک آجن جس نے ہمارے ہائیڈرو سپیر کا ٹوٹل ہائیڈرو سپیر پر ہمارے پاس ٹوٹل زمین پر سیونٹی ون پرسنٹ وارٹر ہے جس کا فورٹی سکس پرسنٹ پیسیفک آجن نے کور کیا ہوا ہے اس کی اگر میں ڈیپت کی بات کروں تو وہ ہے فور ٹو ایٹ زیرو میٹر ڈیپت یعنی اس کی گہرائی کتنی ہے فور ٹو ایٹ زیرو ایم سکیوز نمبر ٹو ہے ہمارا دہ ارٹھ سیکنڈ لارجسٹ آجن ایس پرسٹ لارجسٹ پیسیفک آجن سیکنڈ لارجسٹ آجن ہے ایٹلانٹک آجن یعنی آپشن ہے اس تک کوریکٹ ہیر سنن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پیسیفک آجن نے ہمارے ارٹھ ہائیڈرو سپیر کا فورٹی سکس پرسنٹ کور کیا ہوا ہے اس طرح اگر میں ایٹلانٹک آجن کی بات کروں تو اس نے ہمارے ارٹھ ہائیڈرو سپیر کا ٹوٹل 29% اس کا جو ڈپت ہے وہ پیسیفک آجن سے کم ہے اس کا ڈپت ہے 3646 میٹرز نیوز نمبر تری ہے ہمارا دہ ارٹھ سمالیسٹ آجن اس فرسٹ لارجسٹ ہو گیا پیسیفک سیکنڈ لارجسٹ ہو گیا ایٹلانٹک اور جو سب سے چوتھا آجن ہے وہ ہے آرٹک یعنی آپشن بھی اس تا کوریکٹ ہیر آرٹک آجن کو پہلے لوگ کہتے تھے میڈیٹرینیان سی جو انٹرنیشنل ہائیڈرو گروبک ارگنیزیشن نے پورٹی فرس ٹیم ریکوگنایز کیا تھا کس نے ریکوگنایز کیا تھا انٹرنیشنل ہائیڈرو گرافک ارگنیزیشن نے سیکیوز نمبر فور ہے ہمارا سیکنڈی ایٹ ایک ارگنیزیشن ہے جس کو ٹوٹل آٹھ ممالک نے مل کر بنایا ہے اس لئے اس کو ڈی ایٹ کہا جاتا ہے اور یہ جو ڈی ایٹ ہے اس میں صرف ایک ممبر نہیں ہے وہ ہے انڈیا یعنی اپشن ہے اس ترک کریکٹ ہیر اپسرون ڈی ایٹ ارگنیزیشن کو کیوں بنایا گیا اس کو اس لئے بنایا گیا پور اکنومک کارپوریشن انہی جو ایٹ کنٹریزیں میں آپ کو نیم بتا دیتا ہوں یہ جو ڈی ایٹ پروجیکٹ ہے ڈی ایٹ پر آرگنیزیشن ہے اس کا سیکنڈ نیم ہے ڈیولپنگ ایٹ ارگنیزیشن جو آپ کو یاد ہونا چاہیے اب ایٹ کنٹریز کون کون سی ہے اگر اس آٹھ کنٹریز میں کوئی بھی اکنومک کرائیسز آتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے تو اس لئے یہ ارگنیزیشن بنایا گیا اب اس کے ہٹ کا وارڈر جو ہے ترکی میں ہے کیونکہ پاڈی فرس ٹام جب یہ پاؤنڈ کیا گیا تھا جون ففٹین نائنٹین نائنٹی سیون کو ترکی میں پاؤنڈ کیا گیا تھا تو اس لئے اس کے جو ہٹ کا وارڈر ہے وہ ہے ترکی استمبول میں جیس نمبر فائف ہے ہمارا which country on maive of the world appears as long shoes یعنی وہ کون سا ملک ہے جو ہم اگر نقشہ دیکھے تو وہ ایک شو کی طرح نظر آتا ہے so the correct option is italy یعنی option be is the correct here students آپ maive اٹھانا نقشہ اٹھانا globe اٹھانا اس میں اگر آپ italy کو دیکھو گے تو وہ شو کی طرح ہے مطلب boot نہیں آتا اس کی طرح اب italy کے بارے میں توڑا سے بات کر لیتے ہیں italy جو ہے students یہ ایک یورپین country ہے جس کے capital کا نام ہے Rome اس کا dialing code ہے 39 اور اس کی جو official language ہے وہ ہے انگلیش choose number six ہے ہمارا the world's largest lake is دنیا کا سب سے بڑا lake کونسا ہے تو اس کا جو correct option ہے وہ ہے option b mean lake superior افران lake superior جو ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ fresh water lake ہے جو دنیا میں area کے لحاظ سے first number پر ہے volume کی بات کرے third number پر ہے اب اگر اس کی location کی میں بات کروں تو یہ ہے north america میں جو 10% word کے جو 10% water ہے fresh water وہ کون contain کر رہا ہے وہ contain کر رہا ہے lake superior first number پر ہے area کے لحاظ سے third number پر ہے volume کے لحاظ سے excuse number seven ہے ہمارا the highest part of the art is run jitik simple sign secure اس میں آپ نے کبھی بھی confuse نہیں ہونا اگر آپ کو mountain کا نام بتانا ہو اگر آپ کو کہے کہ دنیا کے سب سے بڑا mountain کونسا ہے تو پھر بھی آپ نے بتانا ہے mount everest تو جب mount everest دنیا کا سب سے لمبی جگہ ہوگی تو لازمی سی بات ہے کہ earth part کے جو سب سے لمبی جگہ ہوگی وہ بھی ہوگی mount everest جو مہالنگور حیمال range میں آتا ہے حیمالیا ان کے اور یہ چائنہ اور نیپال دونوں میں ہیں اس کے اگر ہم height کی بات کرے تو وہ about 29,000 feet بنتی ہے یہ زمبر ایٹ ہے ہمارا the lowest part on the earth is دنیا کا سب سے نیچے والا حصہ کونسا ہے so the correct option is option a mean dead sea so ہم dead sea کو ہم اردو میں ہم کہہ سکتے عربی میں کہتے ہیں البحر المیت یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہئے بعض اوقات آپ کو dead sea نہیں دیا ہوگا شاید البحر المیت دیا ہو اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے salt sea یا ہم اس کو old zuban میں کہتے تھے cake اور sodom جو کہ basically ایک lake ہے ایشیا میں تو just آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہئے highest part آپ دار تو وہ ہے mount everest lowest part جو ہے وہ ہے dead sea excuse me number 9 ہے ہمارا swiss canal is between swiss canal جو ہے یہ between ہے red sea and mediterranean یعنی ان کے سکتے ہیں option d mediterranean c and red sea یہ ان دونوں کے درمیان ہے basically جو swiss canal ہے اس نے mediterranean c اور red sea کے درمیان ایک connection بنایا ہے یہ students ہمارے پاس ایک artificial canal ہے natural نہیں یہ جو trade route ہے asia اور egypt کے درمیان man trade route کا کام کون play کرتا ہے وہ swiss canal کون سی countries کے درمیان asia اور Egypt کے درمیان جس کا ایک اور important role بے ہے کہ asia اور afrika کو division میں مطلب اس دونوں کو ہمارا the largest democratic country in the world is سن سی ایک سی سی کیوز the largest democratic country جو ہے انڈیا یعنی option b is the correct here population کے لحاظ second number پر ہے کیونکہ first پی چینہ ہے اور دیموکریٹ کے لی انڈیا دنیا کے سب سے largest کنٹری ہے دنیا کا سب سے گرم ڈیزرٹ کون سا ہے سہرہ کون سا ہے سہرہ ڈیزرٹ سہرہ ڈیزرٹ جو ہے پوری دنیا میں تین نمبر پر ہے بعض بکس کے مطابق کے پر پر ہے اور بعض بکس کے مطابق کے تر نمبر پر ہے یہ جو ڈیزرٹ ہے یہ افریقہ میں لوکیشن بھی آپ کو لازمی سے بتا ہونا چاہیے اس کا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ ہے نائنٹی ٹو لیک کلومیٹر سکویر اتنا بڑا سہرہ ہے اور یہ سنس گیارہ کنٹریز میں پہلا ہوا ہے گیارہ کنٹریز میں پہلا ہوا ہے تر نمبر پر ہے اور کہاں ہے افریقہ میں سنس گیارہ ٹو ہمارا سنس ویٹو پاور کیا ہے ویٹو پاور ہم کہہ دے کہ یہ ایک لیگل پاور ہے جو کسی بھی اللیگل یا غلط کام کو روکنے کیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس میں کنٹری ایسی ہے جو ویٹو پاور نہیں ہے اور وہ ہے کینیڈا یعنی آپشن سی اس دا کریکٹ ہیر سنس کینیڈا ہمارے پاس کسی کنٹری ہے جو ویٹو پاور نہیں ہے بقایا جو کنٹری بقایا بھی کنٹری ہو سکتی ہے لیکن کینیڈا یہ ویٹو پاور نہیں ہے ہمارا پرمنن سکسٹی نائن میں یہ دنیا کا سکن لارجسٹ آرگنائزیشن ہے اس کے ہمارے پاس جو پرسنل سیکرٹیریٹ ہے وہ ہے جدہ میں یعنی آپشن سی اس تا کریکٹ ہیر سوٹی نے ہمارا دا پرمنن سیکرٹیریٹ آف سارک اس لوکیٹی ان سن سارک کا مطلب ہے ساؤت ایشین اسوسییشن اور ریجن کوپریشن جسٹ میں نے آپ کو اس کا پرنن سیشن بتا دیا یہ بنایا گیا تھا دسمبر ایٹ نائنٹین نائنٹین ایٹی فائب کو ڈاکا بنگلہ دیش میں اتنا آپ لوگوں کے لیے کافی ہے اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کے جو پرمن سیکریوٹریٹ ہے وہ کہاں پر ہے اور ساتھ جس میں ہمارے پاس کتنی کنٹری سے یہ آپ لوگوں کا ہو گیا ہم ورک ہم 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 کینیڈا کینیڈا کے کپیٹل کا کیا نام ہے اپشن بی اتاوہ اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی کنفیجن ہو کوئی میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھ اللہ حافظ